بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوتیو چینل پر آپ کو خوش شام دیت پہلی بات تو آج جو دو تین باتیں ہیں جن کا کرنا ضروری ہے بہت سکتا ہے میری یہ تھوڑا سا گفتگو لمبی بھی ہو جائے آپ کو برداشت کرنا پڑی گا اس میں یہ ہمارے ملک میں کس طریقے سے یہ ملک بنا وہ تو لمبی داستان ہے اس کے اوپر بھی کئی ویڈیوز بنائیں گے تاریخ کے ساتھ بنائیں گے آپ تمام تک بچیوں پر بچوں پر کو ان کو ایڈیوکیٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور جہاں غلطی ہوگی تو وہ بھی آج ہمارے نوجوان بچے اتنے وہ آویرنیس ہیں ان کے اندر کہ وہ ہمیں بھی سکھائیں گے تو اس لیے میں نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جناب ذوالفکار علی بکٹو کے بارے میں تو وہ اصل میں تو وہ کہتے ہیں کہ جو بات آپ کو واقعہ ہو جانے کے بعد یاد آرے رہے تو اسے اپنے موہ پر مار لیں وہ پوری قوم کے موہ پر تماشا ہے اس وقت ہم سب یہ دیکھ رہے تھے لیکن ہم نے سب نے اپنے لب سی لیے تھے بٹو شہید ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگرچہ ان سے ساری زندگی ہمارا اختلافی راہ پہلے میں ان کے سپورٹ میں بھی تھا اور وہ میرے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے قوم کو خطاب بھی کیا کرتے تھے لیکن بعد میں اختلاف ہوا بجا جیز ہوئی کہ بٹو شہید نے وہ خود ان ایجنسیوں کے ہاتھ میں وہ کھیلنے لگے ہوا یہ کہ یہ جو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کیسے بنی پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی ایجنسیا تو تھی ان کے مختلف نام تھے جو بھی تھے تو اس آئی ایس آئی کے اندر پورا پہلا پلٹیکل ونگ وہ بڑھا گیا ذوڑ فکر ری بٹو کے دور میں تیہتر یا چوتر میں یا پچھتر میں ہمیں کوئی جائیں گے اگر تفصیلات میں تو وہ ڈیٹ بھی مل جائے گی تو اب جو وہ بنی آئی ایس آئی آپ کو تھوڑی سی داستان بتاؤں گا لیکن آج بھی پاکستان کی وہ کوئی ایجنسی نہیں ہے آئی ایس آئی پاکستان کی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی ہے جس کے ہر فرد کو تنخواہ بھی ملتی ہے اور اس وہ کام بھی اپنی پارٹی کے لیے کرتا ہے اور وہ بڑا کمیٹر بھی ہوتا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ یعنی آئی ایس آئی کے ساتھ اب جو آئی ایس آئی کا سربراہ بنتا ہوگا ایک یا دو وہ اپنے حضائم بھی پورے کر لیتے ہیں آپی چیزیں بھی کر لیتے ہیں آج کر بھی کوئی آئی ایس آئی کا چیف شہد پورا نام مجھے نہیں آتا ندیم ہے تو وہ اس سے بدلتے رہتے ہیں یہ کوئی ایسی بہت زانت کی بات نہیں ہے کہ ان سب کے نام میں آپ کے سامنے بتاؤں لیکن جب بھٹو صاحب نے جب آئی ایس آئی کو بنایا پولیٹکل ویل پولیٹکل ونگ تو وہ اس آئی ایس آئی نے ان حالات میں گھیرا بھٹو صاحب کو کہ وہ شہید ہو گئے اور اس محاملات میں بھی یہ پوری جو ایجنسیاں ہمارے ملک کے جو چیف ہوتے تھے ضرور اک یا یا خان یا آپ کا پرویزم و شرف یہ ان کا فیس ہوتا ہے اس پولیٹکل پوراوٹی کا یہ سیبلین فیس ہوتا ہے یہ جو جنرل ہیں یہ ان کا سیبلین فیس ہوتا ہے اصل میں طاقت انہی کے پاس ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ لوگ کہہ رہے ہیں دس لاکھ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں بارہ لاکھ لوگ آئی ایس آئی کے بھر کریں ان کی تنخواہیں لیتے ہیں پروموشنز ہوتی ہیں پھر ہر چیز میں ان کو بھیج دیے رہتا ہے وہ جج بنتے بنتے سپریم کورٹ کے جارج ہوگا ہوگا وہ آئی ایس آئی کا تنخواہ دار وہ اس کو ترقی بھی وہ ہی دنائیں گے اور اس کے لئے بھی کوئی یہ میں نئی بات نہیں کر رہا یہ باتیں بلکہ تشت بام ہو چکی ہوئی ہے یہ جج جو ہیں سپریم کورٹ تک وہ ہی بنتے ہیں سنا پھر وہ اکاون دے گا اگر وہ ہی ججز دیتے ہیں تو کار گیا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے ان کو شہید کیا تھا بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایس آئی بنی ہمیں میں تو خوش تھا میں اپنی کتاب میں چار صفات میں میں اس کی تاریب لکھی ہے آج سے بیس سال پہلے اور طریقے کار بتایا ہے کہ آئی ایس آئی کیسے بنی کیسے کرو کیا اب اس کو ان کی خوشکسمتی کہ امریکہ آ گیا یہاں اس خطے میں تو تو رہا ہے لیکن جو یہ ریشیا ادھر سے آیا ادھر سے یہ آیا تو وہ جو ہماری آئی ایس سے آئی ایس آئی تھی وہ سی آئی ایک کا ایک اور بڑا ونگ بڑ گیا اب وہ ونگ جو ہے آؤٹا پروپروشن بڑ گیا ہے بہت بڑ گیا ہے اب وہ باقی دنیا کے معاملات میں تو پاکستان کو وہ آگے جا کے بچا سا ہے بہت سارے ملکوں کے اندر آئی ایس آئی نے یہ جنگ لڑی ہے انڈیا کے خلاف اور بڑی کامیاب جنگ لڑی ہے پھر یہ بات اور اٹھائی جائے گی کہ آخر ہم نے اپنے تمام ہمسائیوں سے لڑائیاں کیوں کر رہی ہیں اسی آئی ایس آئی کی وجہ سے ہو گئی ہیں جا کے ہم نے ضرور جانا وہاں کہا تھا وہ بھنبے وہاں پہ ہوتل تھا یا کہاں کیا کرتے رہے ہیں میں تفصیلات میں پھر میں اپنے ٹریک سے اتر جاؤں گا لیکن یہ سارا کچھ وہ کیا ایس آئی نہیں ہے اور پھر بعد میں اپنی انعاج آتی ہے کہ ہم دنیا کے نمبر ون جو ایجنسی ہیں وہ نمبر ون ایجنسی نہیں ہے وہ نمبر ون پرلٹکل پارٹی ہے امریکہ کے اندر بھی اتنی میمبر رکھنے والی کوئی پارٹی نہیں ہے نہ اتنے ان کو جاب کرتے ہوئے ورکر کو ہر ایک کو گھر سکت ان کے بچوں تاک ان کے گھر پہنچا دینا ان کا پلاٹ دے دینا ان کے مستقبل کو بہترین کر کے دینا دنیا کی کسی پرلٹکل پارٹی میں یہ سکت نہیں ہے یہ سکت ہے تو اس کے نمبر یہ نظام بنایا جب یہاں سائیر میں جو باقی چیزیں بھی تھی وہ سیائیر نے ان کو ساری چیزیں سکھا دی ان کی اساد بنے انہوں نے ان سے سیکھا پھر وسائل کیسے کریئٹ کیے جائیں وہ ایک اور مسئلہ ہے اس کے اوپر آی ایس سائیر کو بدنام بھی کیا گیا کہ یہ ہرون سمغل کرنے کا منشیات کا ویپنز کا سب چیزوں کو امپورٹ کرنے والا آدھارہ بن گیا ہے اچھا کہ اوپر آی ایس آدھارہ ملک بچانے کے لیے کوئی چیزیں لے رہے تھے یا کنسیز کو بہترین طریقے سے چلا رہے تھے وہ وہاں تک رہیتا تو ہم شاید اتنی پیار کرتے ہیں اپنی آئی ایس آئی سے ہم خموش ہو جاتے ہوا یہ کہ اب اس کا ڈسٹیپلن آئی ایس آئی 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 بہت کھل کے سامنے آگیا ہے کہ ان کا ہر آدمی جہاں جہاں بیٹھ ہے وہ وہاں کا ہی اس نے اپنی مرضی کے مطابق سیٹیں بیچی ہیں اور خریدی ہیں اب مجھے کوئی کہ دی جی ہوتا ہے یا چیف ہوتا ہے بھئی میں تو ملتان کا مجھے بتایا تھا آج پھر میں نے پوچھا وہ کرنل ہوتا ہے جہاں چیف ہوتا ہے اور کمیشنر جو تھا یہ ان کے تابیداری بھی کرتے ہیں پوری بیروکریسی نہیں اتنی وہ آج دی اچے کی میٹ گے نہیں کرتے جتنی ادھر جا کرتے ہیں وہاں بھی پلاک بھرنے ہوتے ہیں کوئر کمانڈر کو ادھر بھی کچھ کچھ ملے نہ ملے ایک گھانچہ تو رکھا جاتا ہے لیکن ملتان میں وہ کرنل اور وہ کمیشنر سے میں کوئی ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن مجھے کمیشنر سے بھی بات اس نے کی میں نے بھی کی اور یہ جو میں نے پتایا ہے کہ ہر ایک بتا رہے تھے کہ یہ نتیجہ ملتان کے انتخابات کا ہم نے لینا ہے اور جو مجھے کہا گیا ساری چیزیں وہ واقعہ بھی بیسے بیسے ہے لیکن اب اس میں وہ ڈی اچے کیا نام ہے ان کا ہمارا ندیم صاحب ہمارے وہ سردار تو وہ ہیں اب ان کے بارے بھی ہیں کہ وہ ہر دن میں تین دفعہ ٹریول کرتے ہیں کبھی لاہور کبھی کراچی وہ ان کی مصروف یاد ہیں لیکن دھانچہ اتنا پکا بنایا ہو ہے اس آئی آس آئی کے پیچھے رائے گی جو اس کا پیچھے رائے گی وہ اتنا ایک ایفیکٹیو ہو گیا ہے میں میں مشہر دور کے اندر بیٹھ کے جیل میں دیکھا تھا کہ ہر گاؤں میں وہ پیچھے رائے گا تھا سندھ کے ہر گاؤں میں ہر بستی میں وہ ڈرتے تھے ہمارا اگر اس کے کام نے نہ مانا تو ہم لوکل باڈی الیکشن بھی آر جائیں گے ہم تو اسی کا کام آنے گے آپ ہمیں کہتے ہیں جب موریت جہنم میں جائے تمہاری جہنم 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 تم جاؤ جیلیں گزارتی ہو تو گزارو اسی سے پولیٹکل پارٹی بھی بھائی ان لارج وہ انہی کے رحم و کرم پہ چھلے گئی ہیں اور اس میں سے ان کو صدارت ملتی ہے وزارت ملتی ہے وزارت ملتی ہے امنیش ملتی ہے جیرمنیش ملتی ہے تو وہ کیوں نہ ان کے ساتھ وہ بھی وہ تمام پولیٹکل پارٹی بلکہ اپنی کمائی جیسے کوئی والدین کو پیش کرتا ہے یا اپنی کمائی پہ وہ ان کو کھلی چھوٹی دی 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 ہیں یہ ہے ہمارے اندر جو خرابی ہوئی ہے کہ آپ آرمی فائٹنگ آرمی نہیں رہی یہ تو بھول جائیں آپ آج میں زندہ ہوں میں شاہن تک زندہ ہوں نہیں ہوں گا میں سوچوں کہ یار مجھے پکڑنا لے میرے اہل اہیال کو نہ پکڑ لے اور میرے اہل اہیال نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے پاکستان کو زندہ رکھ بیٹھیں اس کے لیے تو ہم قربانی دیں جو بہت سامنے آتی ہے قوم کے سے پہلے بھی ایجنسیا کام کر رہی تھی پہلے پولیس کا حاصل زیادہ تھا کہ ملت کو وہاں لیاقت باغ میں مروانے میں زیادہ پولیس کا ڈومیننٹ رول تھا پھر فوج بھی اس کے اندر جو کرنے والا تھا ساہد اکبر اس کی آج ایک سال پہلے اس گھر واری فوت ہوئی ہے تو اس کی ساری پنشن اس کو گھر لے کے دیا اس کی بیٹوں کو افغانستان میں گھر لے کے دیا ان کے بچوں کو امریکہ میں سیٹل کرایا یہ ہوتی ہیں یہ ایجنسی جو چوتھی نسل کو بھی ان کا گھر کے اندر ہر چیز پہنچا رہی ہیں ہم دی ان کے بچے ہیں پاکستان کے یہ غریب بچے بھی ان کے ہیں انہیں کا تو پیسہ آپ لوٹ کے کنوائٹ کر کے کبھی سنخاؤں کے زمرے میں کبھی کسی اور زمرے میں پاکستان تو مر گیا وہ تو غریب ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہیں وہ کہتے یہ بیٹھے کارے کھاتے ہیں سیاستدان انہوں کمی نہیں چھوڑی ہر سیاستدان کا جا کے ان کا دیکھیں جہداد کتنی تھی سیاستد میں کتنی ہے میں بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں مجھے مارو جو کچھ چھین ہے چھین لو ایک تو جو لیگل ہے وہ بھی چھین لو پھر انقلاب آئے آنا چاہیے انقلاب دیکھیں اگر اس رکھے سے چلاتے رہو گے تو یہ ملک نہیں چلتا میں یہ گزارشات نہیں کیا کرتا بہت ساری چیزوں کو آپ سینے کے اندر دبن کر کے مرنا چاہتا ہوں قبر میں لے جانا چاہتا ہوں لیکن قبر ہی نہ آئے تو پھر سینہ تو پھٹتا ہے قبر کار کو پھٹے گی یا آج شام تک میں قبر میں پڑھا ہوں گا لیکن جو سینہ ہے یہ رازوں کا دفینہ ہے میں کب تک رازوں کو دبائے رکھوں آنکھ کو سے دیکھ رہا ہوں سارا تماشا یہ اللہ نے کرنا تھا بھئی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ منگلہ دیش میں مجیب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھ رہا تھا بھاشانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھ رہا تھا وہاں کے مسلمی گیوں کے ساتھ کیا رہا ہے تمہات اسلامی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک ایک چیز دیکھ رہا پھر آنکھوں سے ان کو گولیاں لگتے دیکھا ان کے گھروں کے اندر ہماری ساکر پاکستان کو جت کر کے وہاں بین اقوامی سکینڈر بن گئے ریپ کے زیادتیوں کے تب میں یہ دیکھ سا رہا ہوں اللہ سالہ مجھے نہ دکھا تھا یہ جب دیکھ سا رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ تماشا پھر نہ ہو پروچستان میں یہ نہ ہو یہ کیونکہ ان کا ڈسٹرپنم اب لول ہو رہا ہے ایس آئی کا بھی فوج کا بھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تو ہمیں بیشید دمکیاں دے لیکن نو مائی کے کتنے لوگوں کو آپ نے ایک سال میں کتنے لوگوں کو سزا دی ہے جب آپ غصہ دکھا کے ڈھاتے ہیں اب لوگ ڈھتے نہیں آپ سے یہ ڈر اور یہ خوف ہوتا اب ان کو مار رہے ہیں اس لئے پاکستان اب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے اس کی گورننس بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے تماشا دیکھ رہے ہیں اسم لیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں پنجاب کبھی وہ بنائی ہے جس کا ایک دو آدمی مرن لے لی ہیں باقی بلکل نو جوان آگئے ہیں ہم وہ کیا ڈیلیور کر سکتے وہ تو ہم جانتے ہیں ان کے ان کے پاس کیا ایکسپیریمنٹ ہے کیا چیزیں ہیں وہ تو جانتے ہیں وہ مریم بی بی کی جو صدایت ہیں اس سے پوری طرح بخوبی واقف ہیں تو اس لیے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں اب یہ کمیشنر ہر کمیشنر نے آپ کے وہ جو آنکھ چیف تھا آئی ایس ای مولتان کے اندر باقی جنگوں کے اندر انہوں نے مل کے تماشے کیے وہ تو ان کے لئے تماشا ہے ان کے برابطوں کے لئے آئی انہی جداد جو بن گئی ہیں ان پچھلے ایک سال کے اندر وہ تو نکال لیں اس کے لئے تو ٹریبونل بنا دیں اس لئے اس کے اوپر کوئی سمجھے جی میں نہیں جانتا جو لوگ فوج کو گالیاں دینا چاہتے میں تو مرد دن تک اپنی فوج سے پیار کروں گا اس کو ڈسیپلن ہوتے دے کر اور زیادہ پیار کروں گا وہ بول کے لوٹنے والوں کو مواقع نہ دیں اپنے صفوں میں ہیں ان کو بھی نکال دیں تو اور زیادہ پیار کروں گا مجھے ڈسیپلن آرمی چاہیے یہ پاکستان اس آدمی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن آج تماشا یہ ہے کہ ہر کمانڈر چیف عربوں کی اجازات بنا کر عربوں کی اب ایک کہاں کہاں آدمی جمع نام لے تو اومیت کرتا ہے کہے آتی ہے کیوں ضرم بہر آئے اس درتی کے ساتھ اس لیے کیونکہ پیسل بھی صحیح نہیں ہو سکتے جب آپ کے اندر ہر آدمی سفارش کے ساتھ بیٹا ہوتا سفارش کے ساتھ آئے گا پیسے کے ساتھ آئے گا تو وہ پاکوم کو کیا دے گا وہ خوش ہے وہ وزیر آزم ہے وہ صدر پاکستان ہے وہ اس کو پرواہ بھی نہیں ہے تو اس لئے کوئی چاہتا ہے کہ یہ چینج آ جائے گی میں کوئی عمران خان کا آخری بات کرنا چاہتا ہوں میں عمران خان کا کوئی بہت بڑا اڈمائر بھی نہیں ہوں لیکن آپ روح سے لیا اور پھر اس کو دبانے کی کوشش کی نہیں دبا سکے وہ قوم کے ساتھ کھڑا آگ ہے آپ کہتے ہیں وہ داشت گرد ہے اگر قوم کا سکٹی سیونٹی پرسنٹ حصہ داشت گرد بن گیا ہے اور وہ ان کا لیڈر ہو گیا ہے جس کو آپ نے پہلی دبا بزارت عظمہ پہ وہ تصریم بھی نہیں کریں گے لیکن میں تو اس کی سزا کھائی ہوئی ہے عمران خان سے بھکائی ہوئی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں جو آج واقعات حالات ہے وہ عمران خان کے بغیر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے آپ کو منانا پڑے گا آپ کو جس طریقے سے منائیں پہلے ہر ایک کو اٹھا کے لیے آتے ہیں سوچتے ہو ہماری بات سنتے بھی ہیں تو بھوکتو سامنے کرو ان یود کے لوگوں کا نوجوانوں کا وہ سارے اسمبلیوں میں آگئے ہیں ہر آدمی جو ہے ایک سے دوسرا جو وہ چاہتا ہے بے شک آکھ لگ جائے لیکن ہمارا لیڈر آجائے تو ایسی باتیں اگر روکنا چاہتے ہو پاکستان کو تباہی کی طرف چل زبائی لانے وانوں کا حصہ بن جائے یہ میرے لیے سوچ کا ایک مرحلہ ہے جس کو میں سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں خدا کے لیے آپ نے آپ کو ٹھیک کر لیے